اور ایک اپنے بڑے لائن اپ کے ساتھ یہ مارکٹ میں موجود ہے ہائر اسے سمارٹ انویٹر کہتا ہے تو ایسی ہارش سمرز میں یہ اپنی کولنگ پر کمپرومائز نہیں کرتا وہ ان فنس کے اراؤنڈ آ کے ٹھہر جاتا ہے اور اس کی بلوکج کا سبب بنتا ہے یہ ہیٹ ریزیسٹنٹ بورڈ ہے اور آپ کے ایسی کی پرفومنس کو متاثر نہیں کرتا ہائر اپنے ایسی پر فری انسٹالیشن کی سرویس دیتا ہے اور اس موڈل کی ای آر ریشو اور دو موٹرز اس کے آؤٹڈور میں انسٹالڈ ہوتی ہیں یہ 1.5 ٹن کپیسٹی کا موڈل ہے اس میں ایک ٹن اور دو ٹن کے موڈلز بھی موجود ہیں اس تینڈر سیریز میں تین موڈلز آتے ہیں ہائر کا ایئر کنڈیشنر پرچیس کرتے ہوئے آپ کو ایک بیس آف مائنڈ رہے گا کہ آپ ایک گلوبل نمبر ون برینڈ کو پرچیس کر رہے ہیں جس کا بہت ہی وصی نیٹ ورک آپ نے سیلز کے حوالے سے پاکستان میں موجود ہے سلام علیکم ویورجین ویلکم بیکٹو دو چینل میں ہوں آمیر اومر لیکٹونکس سے اور آج ہم موجود ہیں اپنے ہائر سمارٹ ہوم میں ہمارا یہ ہائر سمارٹ ہوم ڈی ایچ اٹو اسلام آباد پاکستان میں موجود ہے جہاں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ہائر کے ایک سپلٹ ایئر کنڈیشنر کا ہم ہائر برینڈ کو اس کٹیگری میں دیکھیں یعنی کہ ایئر کنڈیشنر کٹیگری میں تو یہ گلوبل نمبر ون ہے اور ایک اپنے بڑے لائن اپ کے ساتھ یہ مارکٹ میں موجود ہے سو ہائر کا ایئر کنڈیشنر پرچیس کرتے ہوئے آپ کو ایک پیس آف مائنڈ رہے گا کہ آپ ایک گلوبل نمبر ون برینڈ کو پرچیس کر رہے ہیں جس کا بہت ہی وسی نیٹ ورک آپ نے سیلز کے حوالے سے پاکستان میں موجود ہے تو ویرز اگر آپ کو کوئی بھی پروڈک سپیشلی ہائر یا اس کے علاوہ جو بھی برینڈز ہیں آپ کو پرچیس کرنا ہے تو سکرین پہ آپ کو ہمارا اوفیشل ووٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا ہمارا نمائدہ موجود ہوتا ہے آپ نے ایک ویری بھیج سکتے ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم ہائر کے جس سپریٹ ائر کنڈیشنر کا ریویو کرنا جا رہے ہیں یہ سامنے ڈسپلے پہ موجود ہے دو موڈلز کا ریویو ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ کر چکے ہیں یعنی کہ ایش پی ایم اور ایچ ایف ٹی سی اے یہ وہ دو موڈلز ہیں جن کا ریویو جو ہمارے اس چینل پہ موجود ہے تو آج ہم جس تیسرے موڈل کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا موڈل کوڈ ہے ایچ ایس یو ایٹین ایچ ایف ٹی سی ڈی یہ ون پوائنٹ فائیو ٹن کیپیسٹی کا موڈل ہے اس میں ایک ٹن اور دو ٹن کے موڈلز بھی موجود ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موڈل کے ان فیچرز اور فنکشنز کو ڈسکس کریں گے کہ جن کی بیسس پہ آپ کو یہ موڈل پرچیس کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جو فیچر آتا ہے وہ ہے اس کا وائی فائی انیبلڈ ہونا ہائر اسے سمارٹ انویٹر کہتا ہے ہائر کی سمارٹ ایپ اپنے موبائل پہ انسٹال کیجئے اور آپ اس اے سی کو جہاں بھی ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں تو وائی فائی کا یہ فیچر ان کسٹمرز کے لیے اچھا ہے جو ایز اوف لائف چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گھر آنے سے پہلے ان کا اے سی آن ہو جائے یا جو اس اے سی کے انیلسز اپنے موبائل کی سکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں اس اے سی کا دوسرا اہم فیچر اس کا ہائر پرفارمنس ٹی تری روٹری کمپیسٹر ہے اب اس کا بینفٹ کیا ہے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں پاکستان کے ایسے ایریاز جہاں گرمیوں میں ٹیمپریچرز ففٹی ڈگری سیلسیس کے اراؤن ہوتے ہیں یعنی کہ گرمیاں شدید ہوتی ہیں تو ایسی ہارش سمرز میں یہ اپنی کولنگ پہ کمپرومائز نہیں کرتا اگر آپ کے ایریہ میں ففٹی ٹو ڈگری سیلسیس کے اراؤن ٹیمپریچرز ہیں تو یہ فل بیٹیوز دے گا سو ٹی تری کمپیسٹر کے ساتھ جو ایسیز آتے ہیں وہ بیسیکلی ان ایریاز کے لیے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیمپریچرز گرمیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں سو ایک ایسی پرچیس کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کو بھی مدنظر رکھنا ہے اس کا تیسرا اہم فیچر یہ فل ڈی سی انورٹر ایسی ہے یعنی کہ اس ایسی میں لگی پانچوں موٹرز ڈائریکٹ کرنٹ پہ چلتی ہیں تین موٹرز ہوتی ہیں اس کے انڈور میں یعنی کہ بلوئر کی اور دو اپ اینڈ ڈاؤن جو فلاپس کی مومنٹ ہیں ان کے لیے اور دو موٹرز اس کے آؤڈور میں انسٹالڈ ہوتی ہیں ایک فان میں اور دوسرا اس کے کمپریسر میں فل ڈی سی انورٹر کا مطلب ہے کہ یہ انرجی ایفیشنٹ موڈل ہے اور ہائر کلیم کرتا ہے کہ یہ منیم امپیر جو کنزیوم کرتا ہے وہ 1.2 ہے اور اس موڈل کی ای آر ریشو 3.2 ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کافی انرجی ایفیشنٹ موڈل ہے اس کا چوتھا اہم فیچر اس کا یو پی ایس انیبلڈ ہونا آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس کے انڈور کے ساتھ ایک ایڈیشنل ڈیوائس لگانا ہوگی جس کے تھرہ آپ اس ای سی کو یو پی ایس پہ اپریٹ کر سکتے ہیں اس موڈل کا پانچوہ اہم فیچر ہے وہ ہے اس کا انٹیکروزن ہونا یعنی کہ اس کے انڈور میں جو فنز ہیں پلیٹس ہیں اور پائپس ہیں یا اگر میں اس کے آؤڈور کے فنز پائپس اور پلیٹس کی بات کروں تو یہ تینوں چیزیں انٹیکروزیو مٹریل کی بنی ہوئی ہیں جنہیں رسٹ نہیں لگتا اسپیشلی کوسٹل ایریاز کے قریب جو سٹیز ہیں جیسا کہ اگر میں بات کروں تو کراچی یعنی کہ اس کے آؤڈور میں لگی فنز پلیٹس اور پائپس کی ویدرنگ نہیں ہوگی سو آپ کو یہ ایس سی ایک اچھی لائف دیتا ہے اس کا چھٹا ایم فیچر اس کا پی سی بورٹ جو کہ اس کے آؤڈور میں لگا ہوتا ہے ہائر اسے ہائپر پی سی بورٹ کہتا ہے یعنی کہ پرنٹڈ سرکٹ بورٹ ہے میں دارے قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ ہیٹ ریزسٹنٹ بورٹ ہے اور آپ کے ایس سی کی پرفارمنس کو متاثر نہیں کرتا اور اس پی سی بورٹ کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے ہائر اس پہ ایک اچھی وارنٹی آفر کرتا ہے اس ایس سی کا ساتھوہ ایم فیچر جو ہے وہ ہے اس کا سیلف کلیننگ کا فنکشن یہ سیلف کلیننگ کا فنکشن ہے کیا اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس پہ ایک میری ویڈیو ہے اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا اسے ضرور دیکھے گا اب جب ایسی آپریشنل ہوتا ہے تو اس کے فنز کہہ رہا ہوں یعنی کہ اس کے انڈور کی فنز کہہ رہا ہوں گندگی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے مولز بنتے ہیں اور ان فنز کی بلوکیج کا سبب بنتے ہیں پہلے ان فنز کی صفائی برش کی مدد سے کی جاتی تھی اب ان فنز کی صفائی یہ ایسی خود کرے گا اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں دیکھئے انڈور میں ایک آپ کو یہ پلاسٹک میٹریل کے فیلٹرز نظر آ رہے ہوں گے یہ مینولی صاف کرنے پڑتے ہیں یہ ڈسٹ فیلٹرز ہیں ایک یہ لیفٹ سائیڈ پہ اور یہاں ایک رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے اب جب ایسی آپریشنل ہوتا ہے تو روم میں جو موجود ہوا ہے وہ یہاں سے سک کرے گا یہ سانس لے گا آپ سمجھ لیں اور جب وہ ہوا ان فنز سے ٹکرائے گی تھنڈی ہو جائے گی اور یہ ائر ڈکٹ کے تھو باہر آئے گی اب آپ کے روم میں جو بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وارٹر ویپرز ہیں یا جو بھی میٹریل ہیں وہ ان فنز کے اراؤنڈ آ کے ٹھہر جاتا ہے اور اس کی بلوکج کا سبب بنتا ہے تو ریموٹ پہ دیئے گئے سیلف کلین کے بٹن کو پش کرنے پہ یہ سی کرے گا کیا کہ جو اپنی ائر ڈکٹ ہے اس کو کلوز کرے گا یہ میں قریب سے دکھاتا ہوں اسے کلوز کر دے گا اور اس کا جو کمپریسر ہے وہ آن رہے گا اب کیا ہوگا کہ فنز کے اراؤنڈ فروسٹنگ فارم ہوگی یعنی کہ برف بننا شروع ہو جائے گی اور جب یہ فروس بن جائے گی فروسٹنگ ہو جائے گی تو یہ اسی اپنے ہیٹ پمپ کو آن کر کے اس فروسٹڈ میٹریل کو ملٹ کرے گا تو ملٹ ہونے پہ جو بھی یہاں گنگی تھی مولز تھی وہ ملٹ ہو کے ڈین ایچ پائپ سے باہر نکل جائیں گے اس پروسٹس کو ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی منٹس لگتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیمپریچرز کیسے ہیں سو ایسی کی سیلف کلننگ مہینے میں ایک سے دو دفاع ضرور کرنی چاہیے اور اسپیشلی ان مہینوں میں کہ جب ہیومیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کے ایسی یا ان فنس پائپس اور پلیٹس کی لائف بڑھاتا ہے اب میں بات کروں گا اس ایسی میں ڈلی ریفریجنٹ یعنی کہ گیس کی یہ آر فور ہنڈرڈین ٹین اے کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایکیو فرینڈلی ہے اور اچھی سمجھی جاتی ہے اسی اس کے لیے اس ایسی کا ایک غور اہم فیچر وہ ہے اس کا فور وے کھولنگ یعنی اس انڈور میں لگے فلاپس کی مومنٹ اپ اینڈ ڈاؤن اور ہاں اگر اس ایسی کے انڈور کی بات کرو تو اس کا انڈور ایسی پی ایم سیریز سے قدرے بڑا ہے یہ میں ایسی پی ایم سیریز کا انڈور دکھا دیتا ہوں یہ میٹ فنشنگ میں ہے جہاں تک بات ہے اس کے آؤٹڈور یونٹ کی تو یہ ایک بہت بڑے آؤٹڈور یونٹ کے ساتھ آتا ہے اور اس میں سیم ایسی پی ایم والا آؤٹڈور یونٹ لگا ہوا ہے اگر میں اس موڈل کے انڈور یونٹ کے نوائز لیول کی بات کرو تو یہ فورٹی ونڈ ڈیسیبل سے فورٹی سیونڈ ڈیسیبل کے درمیان ہے یعنی کہ منیموم فورٹی ونڈ ڈیسیبل اور میکسیموم فورٹی سیون اور اس کے آؤٹڈور کی نوائز کا لیول فیفٹی فائیو ڈیسیبل ہے سو اگر دیکھا جائے منیموم فورٹی ونڈ ڈیسیبل تو مناسب ہے رات کو آپ پرسکون نیند کر سکتے ہیں ہائر اپنے ایسی پہ فری انسٹالیشن کی سرویس دیتا ہے یہ میں آپ کو کریپسس کا ٹال فری نمبر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھے گا جہاں تک بات ہے ہائر کی طرف سے اپنے ایسی پہ وارنٹی کی تو ہائر اپنے ایسی کے کمپریسر پہ ٹین ایئرز کی وارنٹی دیتا ہے پی سی بورٹ پہ فور ایئرز اور پارٹس پہ وون ایئر اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسے شیئر کرنا مت بھولی گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا آپ کا فرض منتا ہے مجھے اجازت دیجئے اب میں چھلتا ہوں اللہ حافظ